اسلام علیکم کلاس بچے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم ڈائف صاحب فیزیکل ٹرانسمیشن میڈیا جو ہے وہ پڑھ رہے تھے لازٹ ٹیم جو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹویسٹک پیئر کیا ہے اور اس کا کیا یوز ہوتا ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں آج جو ہم ڈسپرس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی کو ایکزیل کیبل اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ کیبل جو ہے آپ لوگ کے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہے اکثر یہ جو کیبل کی جو وائرز ہوتی ہیں وہ ہی آپ کے پاس جو ہیں یہ کو ایکزیل کیبل کہلاتی ہیں ٹھیک ہے جی اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے پیج نمبر جو ہے آپ کی بک کا پیج نمبر 11 ہے جہاں سے میں ریڈاک کر رہا ہوں ار ٹائپ آف وائر ڈائٹ کنسسٹ آف آس سینٹر وائر سراؤنڈڈ بائی انسولیشن اینڈ شیلڈ آوپریڈڈ وائر اگر آپ کی پاس یہ جو نیچے فگر ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے جو آپ کے پاس سینٹرڈ وائر ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے مطلب ایک شیلڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر الیکٹریکل جو آپ کے پاس بریڈڈ وائر کے ساتھ اس کو شیلڈ کیا گیا ہے The shield minimizes electrical and radio frequency interference کہ آپ کے پاس بیسکلی جو آپ کے پاس یہ شیلڈ آس کا کیا مقصد ہوتا ہے جو آپ کے پاس الیکٹریکل اور radio frequency interfaces ہوتے ہیں اس کو کیا کرنا minimize کرنا کم سے کم کرنا تاکہ وہ آپ کے ڈیٹا کو جو ہے وہ loss نہ کر سکیں ٹھیک ہے جی آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بقاعدہ طور پر اگلے جو ہے مطلب فاریز اپل ایک جگہ سے کیونکہ بیسکلی ہم جتنا بھی یہ transmission media ہے یہ اسی لئے use ہو رہا ہے کہ ڈیٹا کو جو ہے ہم save طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ transfer کر سکیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس سے آپ کی جو ہے کیبل اس سے اس کو جو ہے نا محفوظ رکھتی ہے and is also widely used to computer networks کیا آپ کے پاس اگر آپ اس کے uses کی بات کریں تو کاراں پہ اس کو use کیا جاتا ہے یہ جو چھو چھو ڈیپوائٹ سکتے ہیں آپ کے پاس لکھئے کریں یہ ہٹس کی صورت میں آپ اگر questions اگر آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ ہٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا اس کا جو use ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی کیبل ٹیلیویزن کے لئے یہ جو آپ کے پاس کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے لئے اس کے علاوہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے لئے reuse دیا جاتا ہے different کمپیوٹر کی جو آپ کے پاس نیٹ ورکنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اس کو ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تیلیویزن and is widely used کمپیوٹر نیٹ ورکنگ plastic jacket insulator and braided sheet is the coaxial cable ensure the data transmission without interference from other cable ٹیک ہے جی اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کی book میں بنا رہا ہے تو میں جنج پتلے کے پاس book نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سا بنا دوں تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک یہ جو ہے اس کی jacket ہوگی اس کے بعد یہ ہوگی یہ اس طرح سے اس کے بعد اس میں یہ کچھ اس طرح سے اور last میں کی جو آپ باریک sheet جو نظر آگی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے مطلب اس کو port کیا گیا ہے اس wire کو جو سب سے باہر جائے آپ کے پاس جا ہے یہ plastic آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا آپ کے پاس plastic کی جو ہے آپ کے پاس stable ہوتی ہے اس کے بعد اندر جو ہے وہ metallic sheet ہوتی ہے ایک metallic sheet اس کے بعد اس سے اندر آپ کے پاس کوئی insulator جو ہے وہ پائے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ پاس center port جو مصور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے اس کے بعد آپ کو mesh نظر آئے گی mesh یہ جالی لما ایک چیز ہوتی ہے جس جو اوپر جو جو کم سے کم کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی coaxial cable پڑھ لینا ہے کوئی confusion ہو تو آپ اس سے پوچھ لیجئے گا اس کے اگر ہم بات کریں اس کی Characteristics کی تو نوبر ون پہ یہ کیا چیز کہہ رہا ہے It is the more expensive than the standard telephone wire یعنی جو عام طور پر آپ standard telephone wire use کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ expensive ہے ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی لوگوں ایسی quality ہوتی ہے کہ وہ expensive فج ہے وہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کی سب سے بڑی Characteristics ہے اس کے بعد It is the much at risk of interference than twisted pair cable much at risk کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کے پاس اس کے اندر جو data loss ہونے کے chances جو data interference کے chances وہ کم سے کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے آپ کے پاس اس کے اندر جو ہے آپ اس کو یہ زیادہ useful ہوتی ہے as compared to coaxial cable sorry as compared to twisted pair cable تو یہ زیادہ جو ہے وہ useful ہے Number 3 data transfer rate is higher than the twisted pair cable کہ اس میں data transfer rate یعنی جو data equality ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے transfer ہوتی ہے as compared to the last one اور اس کے بعد it is easy to install ویسی ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اس کو افرڈ لیجے گا جب آپ کو confusion ہو تو آپ پھول سکتے ہیں اچھا جی نیکس سے ہم بات کریں گے اس transmission media کی وہ ہے ہمارے پاس fiber optic cable ٹھیک ہے جی؟ آج کل کے دور میں جو سب سے زیادہ expensive چل رہی ہے وہاں ہمارے پاس fiber optic cable جو بہت زیادہ expensive بھی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو data rate وہ بہت زیادہ ہے as compared to all other transmission media ٹھیک ہے جی؟ جتنے بھی transmission media ہیں ان سب سے بہتر بہترین جو کام کر رہی ہیں وہ ہمارے پاس fiber optic کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی؟ آہ اگر ہم اس کی بات کریں یہ دیکھنے میں یہ کیسی ہوتی ہے uses glass threads to the transmission of the data data کو transmit کرنے کے لئے مطلب یہ glass کے اور plastic کے چھوٹے چھوٹے threads کی طرح یعنی دھاگا نما جو آپ کے پاس یہ وائلز جہاں وہ ہوتی ہیں جو بلکل باریک اکثر کہتے ہیں کہ انسانی بال سے بھی زیادہ باریک جو ہے یہ آپ کے پاس fiber optics جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی؟ جن کے طرح جو data ہے وہ بہت زیادہ speed سے اور بہت زیادہ مطلب جو ہے good quality کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر سکتا ہے it consists of the bundle of the glass threads each of the which is capable of transmitting messages in the form of the light waves یعنی آپ کے پاس جو data جو ہے transfer ہو رہا ہے وہ کس فارم میں ہو رہا ہے اس میں light waves کی فارم میں data جو ہے وہ transfer کرتی ہے ٹھیک ہے جی؟ clear ہو گئی بات اکثر آپ کے پاس یہ دو میئے باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کس طرح سے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ایک ہے اس میں uses glass threads اور آپ کے پاس جو light waves کے دور جو data ہے وہ transmit ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں کیا کہہ رہا ہے fiber optic cable consists of the central glass course surrounded by the several layers of the protective materials such as cladding and the buffer coating as shown in the figure ٹھیک ہے اس کی figure میں اس نے جیسے کہ دکھایا ہے اس کے اوپر ہی آپ کے پاس جسرا ہم نے last time coaxial table میں دیکھا تھا کہ اس کو پر بھی coating ہوئی ہوئی تھی اس میں بھی آپ کے پاس یہ کوٹنگ والا سسٹم ہے وہ fiber optic پر بھی پایا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی characteristics کی تو جیسے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم next transmission ویڈیا پاٹ ہے وہ پچھلے سے زیادہ expensive بھی ہے اور پچھلے سے زیادہ بہترین بھی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ آپ کے پاس more expensive as compared to the other cables یعنی باقی جتنی بھی cables ہیں ان سب سے اگر آپ اس کا comparison کریں تو یہ زیادہ expensive ٹھیک ہے جی clear ہوگی بات اس کے بعد اس کو انسٹال کرنا بھی difficult ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ expensive بھی ہوتی ہے ہاں کو اس کو afford نہیں کر سکتا اس کی طرح آپ کے پاس data transfer rate وہ اس میں highest ہوتا ہے as compared to all other transmission میڈیا ٹھیک ہے جی تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھ لیا جو یہ fiber optic ہے یہ آپ کے پاس جو ہے زیادہ expensive ہے اور زیادہ اچھی ہے باقی سارے transmission میڈیا سے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے کوئی بھی confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اوکے جی بہت رہند بے دیارہ